اسلام علیکم فرینڈز دوستو پاکستان ایک ایسا وائد ملک ہے جو اپنے راز کبھی بھی کسی کو نہیں بتاتا پاکستان جو کی فیف جنریشن وار اور ڈکٹرائن جیسے جنگی چالوں کا توڑ نکال جگا ہے تمام دنیا کی نظریں اس پر جمع ہوئی ہیں اور دشمن ممالک کئی بار اپنے ناپاک رادے اپنی ناپاک زبان پر لا جگے ہیں اور عملی مزہرہ کار کے نتائج سے بھی دو چار بار دو چار ہو جگے ہیں مگر پاکستان کا یہ واضح پیغام ہر وقت دنیا کو دیا جا رہا ہے کہ ہم عملہ کرنے میں پہل نہیں کرتے اور اگر کوئی دشمن زور ازمائی کرنا چاہے تو میدان میں آ جائے ہم اپنے تمام تر جنگی حربے اپنے دفعہ کے لیے استعمال ضرور کریں گے یہ پاکستان کی طرف سے ایک واضح شاٹ اپ کال ہے جو کہ ہر وقت دشمن کے کانوں میں کسی بھی تو کون کی شکل میں بنائے گئے مندر کی گھنٹیوں کی طرح بہتی رہتے ہیں دوستو مزید ویڈیو میں جانے سے قبل میں اپنے ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا چلوں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں اور ساتھ مجود بیل کے آئیکن پر کلک کر چکے ہیں اور تمام نئے آنے وال دوستوں سے انتہائی مدبانہ گزارش ہے کہ وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مجود بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو معلومات سے برپور تمام نئی ویڈیوز بروقت ملتے رہے دوستو سب سے پہلے اگر بات کریں کہ ٹیکٹیکل اتھیار آ کر کیا ہے تو دوستو یہ وہ اتھیار ہیں جو ایٹمی مواد کو جنگ میں استعمال کرنے کے قابل بناتے ہیں جنگ دوران ایٹمی مواد کو دشمن پر بڑھسانے کے لیے دو طرح کے اتھیار استعمال کیے جاتے ہیں ایک تو وہ ہوتے ہیں جن سٹیجیٹک نیوکلئر ویپن کھا جاتا ہے یہ بڑے اتھیار ہوتے ہیں جن سے پورے کا پورا شیعت یا پورے کا پورا ملک بھی تباہ کیا جا سکتا ہے جبکہ ٹیکٹیکل نیوکلئر ویپن وہ دوسری قسم کا اتھیار ہے جو ایک محدود پیمانے پر فوجی چھونی یا پھر فوج کے ایک دستے کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دوستو اگر بات کریں کہ پاکستان کو ایسے اتھیار بنانے کی آخر کیوں ضرورت پیش آئے تو یہ اس وقت کی بات ہے جب بھارت نے اپنی جنگی ڈکٹرائن کو فقر سے دنیا کے سامنے پیش ہیا تاکہ پاکستان سمیت اپنے تمام مخالف ممالک پر دھاک بٹھائی جائے مگر بھارت کی اس علان کا سنیدگی کے ساتھ سامنا کرتے ہوئے اسی وقت سے ہی پاکستانی ادارے اس کا توڑ بنانے میں لگ گئے جو کہ صرف کاغذی نہ ہو بلکہ ایک ایسا ہو کہ دنیا ششتر رہا جائے اور بھارت میں جو بھی ممالک پاکستان یہ خلاف کسی قسم کی جہاریت پر اتر سکتے ہیں وقت آنے پر ان کے دانت کھٹک کیا جا سکے اور اگر کوئی میلی آنگ سے پاکستان کی طرف دیکھے تو ان کے ناپاہ کے رہدوں پر پانی پھیر دیا جائے دوستو کول سٹار ڈکٹرائن کے تحت بھارت کا یہ منصوبہ تھا کہ وقت آنے پر کنمیشنل وار کے تھیار ایمونیشن اور فوج کی محدود چوکیاں پاکستانی حدود کی قریب تائنات کر دی جائیں اب جیسے اس پر عمل درامت یا پھر جنگ کا آگاز ہو تو وہ کول سٹار ڈکٹرائن کے تحت بھارت کی طرف سے سندھ کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے پاکستان کی سپلائی لائن کاڑ دے اور پھر سندھ سے پاکستان کا زمینی راستہ منقطع کر دیا جائے کیونکہ اگر آپ پاکستان کے نقشے پر نظریں دڑھائیں تو وہاں سے ہندوستانی حدود پاکستان کے اندر تاک محسوس ہوتی ہے جبکہ سندھ کا زمینی راستہ باندھ کرنے کی پلاننگ بھارت کر چکا تھا لیسا پاکستان کے لئے ضروری تھا کہ ایسے ایسی آر بنائے جائیں جو کہ امرجنسی کی صورت میں ملک کے ایک کونے سے دوسری کونے تک پنچائے جا سکے مگر وہ طاقت میں ایسے ہوں کہ دشمن کو جار سے ختم کر دے اور پھر انہی ضرورتوں اور حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے پاکستان نے ایسے ویترین اتھیار تیار کیے کہ بھارت کا اربو ڈالر کا منظوبہ پانی میں تنکے کی طرح بہ گیا دوستو اس حوالے سے اگر خاص اتھیار کے بارے میں بات کی جائے تو یہ صرف اور صرف بھارت کی اس کول سٹار ڈکٹرائن کے لئے ہی بنایا گیا تھا تو پاکستان کے پاس موجود نصر مزائل ہے جو کہ دراصل دنیا کا خطرناک ترین مزائل ہے جس کے لانچنگ پیڈ میں سے ایک وقت کئی مزائل فائر کیے جا سکتے ہیں امریکہ کے بنائے گئے شارٹ رینج مزائل ڈبل یو ڈبل تھری سے اوپر کی کیٹا گری کے یہ مزائل ہیں جس کے اکوریسی دنیا میں موجود کسی بھی دوسرے ٹیکٹیکل اتھیار سے کئی گناہ بہتر ہے جبکہ سروکنے کی صلاحیت ابھی تک نہ کوئی انڈیا کا ڈیفینس سسٹم رکھتا ہے اور نہ ہی امریکہ کا مزائل سسٹم دوستو یہاں پر میں آپ کو پاکستان کی طرف سے ایک اور بڑی کامیابی سے اگاہ کرتا چلوں نظرم اترم آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی ڈیفینس ٹکنالوجی سے متعلق ایک ایسی انفارمیشن دینے جا رہے ہیں جو ہر اس پاکستانی کے لیے جاننا ضروری ہے جو کسی بھی حوالے سے دفاعی سائز سمان سے دلچسپی رکھتا ہے نظرم اترم آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گی کہ ایک ملک جو سرفیس ٹو سرفیس مزائلوں کے تجربات کرتا ہے چاہے وہ شارٹ رینج کے حمل ہو یا لانگ رینج کے ان مزائلوں کو حدف تک پہنچانے کے لیے ویسے کسی دوسرے ملک کی بھی مدد لینی پڑتی ہے اور اگر وہ دوسرا ملک نہ چاہے تو کوئی بھی ترقی پذیر ملک اپنے مزائلوں کے کامیاب تجربات نہیں کر سکتا اور مزید یہ کہ اب ایسا کیا ہو گیا کہ پاکستان اپنے کوفیہ مزائلوں جیسا کہ تیمور اور ٹیپو سے پردہ اٹھا سکتا ہے اور شہین تھری کے ساتھ ساتھ دوسرے کے مزائلوں کو اثر رینج کے ساتھ تو یوربات کر سکتا ہے مگر مزید ویڈیو میں جانے سے قبل آپ تمام دوستوں سے صرف اتنا کہوں گا کہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ کو مکمل اور جامع معلومات سے اگاہ کیا جا سکے نظر مزائلوں کو اپنے حدف تک پہنچانے کے لیے جو نظام مدد دیتا ہے وہ سیٹلائٹ نیوگیشن سسٹم کہلاتا ہے جہ نظام مزائلوں کو لانچ ہونے سے لے کر ٹیرگر تک پہنچانے تک نیوگیٹ کرتا ہے جس نے بھی گائیڈڈ مزائل ہیں چاہے وہ شارڈ رینج کے حمل ہوں میڈیم رینج یا پھر لانگ رینج مزائل ہوں پھر چاہے وہ بلیسٹک مزائل ہوں یا پھر کروز مزائل ان کا کنیکشن سیٹلائٹس کے ذریعے ضرور ہوتا ہے اور ان مزائلوں کو اپنے حدف تک پہنچانے کے لیے سیٹلائٹس کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے پاکستان اپنے مزائلوں کو گائیڈ کرنے کے لیے دوہزار چودہ تک مکمل طور پر امریکی سیٹلائٹس پر انساء کرتا تھا مگر اس کے بعد آہستہ آہستہ امریکہ کے بجائے چین کا نیوگیشن سسٹم استعمال کرنا شروع کر دیا دوہزار چودہ کے بعد پاکستان میں جتنے بھی مزائل کے تجوربات کیے وہ سارے کے سارے چینی سیٹلائٹس سے منسلک تھے دوہزار بیس میں پاکستان کا یہ سیٹلائٹ ریپلیسنگ پروجیکٹ مکمل ہو چکا ہے اور اب مکمل طور پر پاکستان کا ہر مزائل چینی بائیٹو نیوگیشن سسٹم کے ساتھ منسلک کر دیا گیا نظر مطرم اس کے وجہ یہ ہے کہ جب کارگل کی جنگ شروع ہوئی تھی تو انڈیا نے امریکہ سے کہا تھا کہ پاکستان کے مزائلوں کا ڈیٹا اور پوزیشن ہمیں شیئر کی جائے مگر امریکہ نے اس وقت بھارت کی یہ بات ماننے سے نکار کر دیا اس وقت امریکہ اگر پاکستانی مزائلوں کا ڈیٹا اور پوزیشننگ سسٹم بھارت کے حوالے کار دیتا تو اس کے ذریعے بھارت پاکستان کے مزائلوں کا رک اپنی مرضی سے کسی بھی طرف مور سکتا تھا اٹھانا پڑ سکتا تھا اسی طرح اگر آنے والے وقت میں ایسا موقع آ جاتا ہے اور امریکہ جس کا مکمل یقاؤ اب بھارت کی جانب ہے بھارت کی بات مان لیتا ہے تو پاکستان جانتا ہے کہ اس کے بدلے میں کتنا بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے ان اخترات کے بشی نظر پاکستان نے امریکہ پر ڈیپینڈڈ ہونی کی بجائی چینی نیویگیشن سسٹم جس کو بائی ڈو کے نام سے جان جاتا ہے پاکستان کا مزائل پروگرام مکمل طور پر نہ صرف نکام ہو جاتا ہے بلکہ اپنے لئے ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے مگر ایسا کرنا اب امریکہ کے باس میں نہیں دوسرا بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کیا پاکستان اگر اپنے کسی نئے مزائل مثلا آئی سی بی ایم وغیرہ کا تجربہ کرتا ہے تو اس کے لئے امریکہ کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی اب اسے پتا چاہ سکے گا جبکہ پاکستان کے کس مزائل کی رینج کتنی ہے اس لئے ممکن ہے کہ پاکستان اپنے خفیہ مزائلوں کی تجربات کار کی انہیں منظر عام پر لے آئے پاکستان کے خفیہ مزائلوں میں صرف رست مزائل ٹیپو اور تیمور ہیں دوستو ان مزائلوں کو اس قدر خفیہ رکھا گیا کہ اب تک ٹیپو کے بارے میں کوئی بھی معلومات حاصل نہیں ہو سکی جبکہ تیمور مزائل کے بارے میں مارین کا حیال ہے اس کی رینج داس ہزار کلومیٹر تک ہے جبکہ پاکستان کا شین تری مزائل جس کی رینج انٹرنیٹ پر دو ہزار سات سو پچاس کلومیٹر ہے مگر مارین کے مطابق پاکستان نے اس کی رینج کو بھی ابھی تک خفیہ رکھا ہوا ہے اور اس مزائل کی اصل رینج چار ہزار پانچ سو سے لے کر پانچ ہزار کلومیٹر تک ہو سکتی ہے گارڈنگ سسٹم چونکہ امریکہ کی بجائے پاکستان کے ایک دوست ملک چائنہ کے پاس ہے اس کا مطلب یہ ایک پاکستان کا مزائل آپ کسی طرح سے بھی بیرونی دباؤ کا شکار نہیں جس کے لیے این ممکن ایک پاکستان ان مزائلوں کی آپ گریڈیشن کی کاغذی کاروائی کے بعد دوبارہ اصل رینج کے ساتھ ٹیسٹ کرے مگر آنے والے وقت کا تو صرف اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے مگر دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے سینٹسٹ انجینئر اور ہماری تمام فورسز کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے نظرین کرام آپ بھی اس بارے میں اپنی رائے کا ہزار کمینڈ بوکس میں کر سکتے ہیں کہ پاکستان نے یہ جو قدام اٹھایا یہ پاکستان کے حق میں ہیں یا نہیں نظرین کرام مجھے امید ہے کہ میشنک طرح یہ ویڈیو بھی آپ کی معلومات میں اضافہ کا سباب بنی ہوگی ویڈیو پساندانی کے صورت میں سے لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مجود بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو اپنے پیارے ملک پاکستان کی تمام تاٹر کنالو جیپ اور مبنی ویڈیو صاحب سے پہلے ملتی رہیں نظرین کرام اگلی ویڈیو تاکہ جازت چاہوں گا اللہ آنے دیبان